آج کا ہمارا سب سے پہلا جو چپٹر ہے وہ پرسنٹیج کے ابھی ہم سب سے پہلا جو اس کا سوال کرنے لگے ہیں سوال یہ ہے کہ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی بھی اکنومک کلاس میں بوائز کی تعداد گرلز کے ڈبل ہو اور بیس فیصد بوائز کو اور تھرٹی فائف پرسنٹ گرلز کو ان کا ریزیل کارڈ مل گیا ہو تو ہم نے یہ بتانا ہے کہ کتنے پرسنٹ سٹوڈنٹ جو ہیں انہیں ابھی تک ریزیل کارڈ نہیں ملا تو یہ ہم سوال کو حل کرتے ہیں فرض کریں اس میں ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اگر گرلز کی تعداد ہنڈرڈ ہو اور بوائز کی تعداد گرلز کے ڈبل ہے تو یہ اس حساب سے ٹو ہنڈرڈ ہو جائے گی اسی طرح جب ہم ٹوانٹی پرسنٹ نکالیں گے بوائز کا جن کو ریزیل کارڈ مل گئے تو یہ ٹوانٹی بائی ٹو ہنڈرڈ پرسنٹیج نکالیں گے یہ بن جائے گی ٹوانٹی پرسنٹ بائی ہنڈرڈ ملٹیپلاہ بائی ٹو ہنڈرڈ ٹوانٹی آ جائے گی یعنی کہ ٹوانٹی بائیز کو ریزیل کارڈ مل گئے اور اس حساب سے ٹوانٹی پرسنٹ آف گرلز کو مل گئے کیونکہ گرلز کی تعداد ہنڈرڈ ہے تو یہ ٹوانٹی پرسنٹ آف گرلز جو ہے یہ ٹوانٹی پرسنٹ ہی بن جائے گا ٹوانٹی پرسنٹیج بھی ہم نکال لیتے ہیں ملٹیپلاہ بائی ہنڈرڈ 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 سے کینسل یہ تھرٹی فائیو یعنی کہ فورٹی بائیز کو اور تھرٹی فائیو گرلز کو ان کا ریزیل کارڈ مل گئے ٹوٹل جو بائیز اور گرلز ہیں جن کو ریزیل کارڈ ملا ہے یہ فورٹی پلاس تھرٹی فائیو سیونٹی فائیو گوائیز اور گرلز دونوں کو ملا کے سیونٹی فائیو گرلز کو ریزیل کارڈ مل گئے اب توٹل جن کو result card نہیں ملا یہ تو boys اور girls 20% اور 35% کو result card ملا تھا جن کو نہیں ملا وہ 300 total تھے boys اور girls ان میں سے جن کو result card مل گئے وہ minus کر لیں گے 225 یعنی کہ 225 کو ابھی تک result card نہیں ملا اب 225 کے ہم percentage نکال لیں گے یہ 300 کا کتنے percent بنتا ہے 225 300 سے پرسنٹیج نکالنی ہے ملٹیپلائے بے 100 300 کو ڈیوائیڈ کریں گے 225 سے 100 سے ملٹیپلائے کر دیں گے یہ 75% اس کی آنسر آ جائے گا پرسنٹیج کا مطلب ہوتا ہے out of 100 یعنی 100 میں سے کتنے فرض کریں ایک بچہ میٹرک میں یا کسی بھی امتحان میں 550 میں سے 330 مارکس لے رہے اب ہم نے بتانا ہے کہ اس کے کتنے پرسنٹ مارکس آئے ہیں 330 ڈیوائیڈ بے 550 ملٹیپلائے بے 100 یہ 60% آ جائے گا یعنی کہ وہ 100 میں سے 60 مارکس لے رہے ہیں دوسرے سوال کی طرف آ رہے ہیں اس میں یہ کہہ رہے ہیں اڈیلر باٹ اور اورنمیٹ جار فرارس 7000 اور آفتر سام ڈیز سوڈیٹ فرارس 21000 By what percent did the value of jar increase یعنی ایک ڈیلر جو ہے اورنمیٹ جار کو 7000 میں خرید رہے اور کچھ دنوں کے بعد 21000 میں اس کو آگے فروفت کر رہے یہ بتانا ہے کہ اس جار کی جو قیمت ہے وہ کتنے پرسنٹ انکریز ہو رہی ہے اب ڈیلر جو ہے وہ جار کو خرید رہے وہ 7000 میں اور اس کو فروفت جو کر رہے وہ 21000 میں تو اس کی جو انکریزڈ ویلی ہے وہ 21000 منس 7000 یعنی 21000 کا اس نے آگے فروفت کیے 7000 خرید ہے تو جتنے میں اس نے خرید ہے اس میں سے جتنے میں فروفت کیے اس کو مائنس کریں گے یہ 14000 اس کی ویلیو آجائے گی جو اس کو پروفت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو آسل ہوئے اب یہ بتانا ہے کہ کتنے پرسنٹ انکریز ہوئی ہے اس کی ویلیو تو اس کے لیے جتنا اس کو انکریمنٹ ملے یعنی جتنا پروفت ملے دوائٹ بے اس کی جو ٹوٹل پرائس تھی ملٹیپلائے بائے ہنڈرڈ ہنڈرڈ پرسنٹیج ہی لیے یہ 14000 اس کو انکریمنٹ ملے 7000 اس کی ایکچول پرائس تھی ملٹیپلائے بائے ہنڈرڈ یہ اس کو آگے حال کریں گے یہ 200 اس کا آنسر آجائے گا آتے ہیں تیسرے سوال کی طرف اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اگر وومنز 30% جو ہیں وہ ووٹ ڈار رہی ہیں اور ٹوٹل ان کی جو پاپولیشن ہے وہ 42% ہے تو یہ بتانا ہے کہ کتنی پرسنٹ وومن جو ہیں 42 کا کتنی پرسنٹ وومن جو ہیں یہ ووٹ ڈار رہی ہیں اس سوال کو آپ لوگوں نے ہودھال کرنا ہے ویڈیو کو یہاں پہ پاس کر لیں اور اس سوال کو ہودھال کرنے کی کوشش کریں اگر ہل ہو جائے یا نہ ہو تو پھر جو ویڈیو ہے اس کو آگے چلا کر اپنا آنسر چیک کریں کہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ 30% وومنز آر ووٹ رہی ہیں یعنی کہ 30 فیصد جو ہیں عورتیں یہ ووٹ ڈار رہی ہیں تو یہ کتنی فیصد ڈار رہی ہیں 30 by 100 پرسنٹیج نکال لیں گے یہ فریکشن نکال لیں گے یہ 0.3 بن جائے گی اور اس طرح ٹوٹل جو ان کی پوپلیشن ہے یہ 42% ہے 42% اس کی فریکشن نکال لیں گے یہ 42 by 100 یہ 0.42% اب یہ 30% اور 42% یعنی 42% کا جو ہے یہ 30% عورتیں جو ہیں یہ ووٹ ڈار رہی ہیں تو 30% اور 42% اس کو ملٹیپلائے کریں گے فریکشن کو آپس میں 0.3 ملٹیپلائے بے 0.42 0.126 باند رہے ہیں اب پرسنٹیج نکال لیں گے اس کو ملٹیپلائے کریں گے ہنڈریٹ سے 0.126 ملٹیپلائے بے ہنڈریٹ یہ 12.60% اس کا آنسر باند رہے ہیں اگلے سوال میں وہ کہہ رہے ہیں what is 10% of 30% of 40% یعنی 40% کا 30% اور اس 30% کا 10% یہ کتنا بنے گا 30% اور 40% پہلے ہم نکال لیں گے 30% اور 40% 30 by 100 % جیگہ 100 divided by 100 اور 40% جیگہ 40 divided by 100 یہ 12 by 100 12 جیگہ 0.12 یعنی 30% اور 40% جیگہ 0.12 باند رہے ہیں اب اس کا 10% نکال لیں گے یعنی 30% اور 40% ہم نے نکال لیے اب ان کا 10% نکالنا ہے 10% اور 30% اور 40% 10% کی جگہ 10 by 100 اور 30% اور 40% کا جواب ہمارے پاس ہے ہوا ہے یہ 0.12 10 by 100 ملٹیپلیہ ملٹیپلیہ 0.12 0.012 گیا آگے اب اس کا پرسنٹیج نکالنی ہے اب اس کی پرسنٹیج نکالنی ہے پرسنٹیج نکالنے کے لیے اس کو ملٹیپلیہ بائی ہنٹریٹ کریں گے یہ 1.2% اس کا جواب آ جائے گے نیکسٹ قسطن ہے what پرسنٹ آف پی اس کیو یعنی کیو جو ہے یہ پی کا کتنے پرسنٹ ہے اس کا میتھڈ یہ کہ پرسنٹیج معلوم کرنے کے لیے part divided by whole پارٹ کیو اس کا پارٹ ہے یعنی پی کا بتانا ہے کیو جو ہے یہ پی کا کتنے پرسنٹ ہے تو کیو جو ہے یہ اس کا پارٹ ہو گیا پی اس کا whole ہو گیا پارٹ by whole کیو by پی اس کا آنسر آجا نیکسٹ question میں کہہ رہا ہے if پی is a positive number 400 percent of پی is what percent of 400 پی یعنی پی کا 400 پی کا کتنے پرسنٹ بنے گا یعنی 400 پرسنٹ of پی کے پی کا 400 پرسنٹ 400 پی کا کتنے پرسنٹ بنے گا 400 پرسنٹ of پی نکالیں سب سے پہلے 400 400 ڈیویڈ بے 100 4 آگیا یعنی 4 پی اب ہم نے یہ بتانا کہ یہ 4 پی جوے یہ 400 پی کا کتنے پرسنٹ ہے تو 4 پی ڈیویڈ بے 400 ملٹیپلائی بے 100 پرسنٹ آگی نکالنے کے لئے 4 1004 یہ 1 پرسنٹ اس کا جواب آگیا میت پریکٹس کی گیم ہے جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اتنی زیادہ آپ مہد کی سمجھ آگی اب میں کچھ سوال آپ کو دے رہا ہوں ان کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے لوکل ٹیلی فون کال انکریز ان پرائیز فرام 25 پیسہ تو 30 پیسہ اس میں یہ کہہ رہے کہ ایک ٹیلی فون کال جو اپنے ریٹ کو 25 پیسہ سے انکریز کر کے 30 پیسہ کر رہی ہے یعنی جو انکریز ہوئی ہے وہ 30 پیسہ ہوئی 25 پیسہ سے 30 پیسہ ہوئی ہے تو ہم نے یہ بتانا ہے کہ کتنے پرسنٹ جو ہے اس کی پرائیس جو ہوئے وہ انکریز ہوئی ہے اسی ذرا نیکس کوسچن یعنی بابر 15 پرسنٹ اپنے بیس پال کارڈ جو وہ لائک کو دیتے اور 20 پرسنٹ جو ہیں وہ سرفراز کو دیتے اگر اس کے پاس اب بھی 520 کارڈ ہیں تو یہ بتانا ہے کہ اس کے پاس پہلے کتنے کارڈ تھے یعنی کہ 15 پرسنٹ لائک کو 20 پرسنٹ سرفراز کو دینے کے بعد بھی 520 کارڈ اس کے پاس ہیں تو یہ بتانا ہے کہ ان دونوں کو دینے سے پہلے اس کے پاس کتنے کارڈ تھے نیکس کوششن ہے کتنی پرسنٹ جو پیرز ہیں وہ سپویل نہیں ہوئی موسیقی